جیر جو ہے ہمارے جانور میں سے کیسے نکالی جائے گی ہمزور جانور میں بڑے جانور آتے ہیں ان میں اکثر یہ پرابلم ہوتا ہے حضرت نے بنائی ہوئی ایک ایسی ذرائع بر ہوتے ہیں پردے ٹائپ کے کہ اس کے اندر اگزہ بچے کو پہنچاتے ہیں اندر رہ جائیں بخار ہو جائے گا بچے دانی میں سوجن ہو جائے گی وہ ایک دو گھنٹے کے اندر جیر گرا دے گی ایک دو گھنٹے کے اندر ارشاللہ سے کافی اچھا سولوشن دیا ہے جیر گرانے کا اسلام علیکم بیوز امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے رضا ندیم ایک بعد پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور بہت سے لوگا کوشن تھا کہ جیر جو ہے ہمارے جانور میں سے کیسے نکالی جائے گی مطلب کوئی اگر بہنس جو ہے وہ بی آئی ہے لیکن اس میں سے ملک کمزور بہنس ہے اور اس میں سے جیر وغیرہ نہیں نکلی ہے تو کس طریقے سے آپ کو جو ہے طریقہ کیا ہوگا یا اگر اس میں زہر پھیل گیا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوا تو ڈاکٹر صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب و السلام کیسے ہیں کریہ سے ہیں آپ اللہ کرسے ڈاکٹر صاحب بہت سے لوگ جو ہے آپ کو پہلے سلام پیش کرتے ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور کافی لوگوں کا یہ کوشن تھا کہ جیر کی بیماری جو ہے بہت زیادہ عام ہے اور بہت سے ڈاکٹر جو ہیں وہ بتاتے بھی نہیں ہے کہ کس طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے تو کیسے اگر کوئی کمزور بہنس ہے اور جیر نہیں گرا رہی ہے تو کیا پروسیز ہوگا کیا ٹریٹمنٹ ہوگا ہمارے گوز کو یہ بتائیں کمزور جانور میں بڑے جانور آتے ہیں ان میں اکثر یہ پرابلم ہوتا یہ بچے دانے میں اتنا مطلب ہے کہ ہارمونز وغیرہ نہیں سیکریٹ ہوتے کہ وہ جیر گرا دے تو اس میں دیسی میں پہلے تو مطلب ہے کہ پتھر یا ہیٹ داگے میں باندھی اور پھر وہ جیر کے ٹکڑا نیچے لٹکا وہ ہوتا ہے اس کے اندر باندھ کے مطلب ہے کہ نیچے لک کر دیتی تھی جانور مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ وہ کھلتا چلا جاتا تھا جانور جیر نکل جاتی تھی ٹھیک ہے لیکن اب بھی اس کے انجیکشن بھی آ چکے ہیں اچھا سمجھے کوئی ایسا پرابلم ہو جیر نہیں کیونکہ گہر رہی اور مطلب ہے عام الفاظ میں ہماری اینجیکشن آتا ہے ایک سے دو سیسی گردن میں لگا دیا جائے شام تک جیر گرا دیتی ہے اگر کوئی ہمارا وہ ویور جو آپ کو دیکھ رہا ہے لیکن جیر کے بارے میں نہیں جانتا دو اینیشل اسٹیج ہے چار سے پانچ بیسے رکھی ہوئی ہیں لیکن پہلی دفعہ بھی آئی ہے صحیح ہے تو اس کا اس کو کس طریقے سے آپ کلیریفائر کریں گے کہ جیر کس کو کہتے ہیں اور کیسے مطلب فض بیاد ہے وہ اپنے ہاتھ سے خود جائے بھینس کو بھی آ رہا ہے تو کس طریقے سے اس کو پروسس کرنا چاہیے دیکھیں وہ بھینس کا جیر کام بچہ مطلب جب پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے اندر غزہ اور بچے کو محفوظ کرنے والی ہے جی قدرت نے بنائی ہوئی ایک ایسی ذرائب ہے ہوتے ہیں پردے ٹائپ کے کہ اس کے اندر غزہ بچے کو پہنچاتے ہیں جب پیدائش ہو جاتی ہے تو اس کے پردے وغیرہ اس بچے دانی سے صاف کرنا وہ بھی ایک مطلب طریقے کار ہے اور اندر رہ جائیں بخار ہو جائے گا بچے دانی میں سوجن ہو جائے گی اور اس سے تھن مرنے کا شدید قطرہ ہو جاتا ہے پھر جانور کسی کام کا نہیں رہتا اس کے لیے یہ ہے کہ جب جانور دیکھیں دو گھنٹے میں جانور کی جیر نہیں نیچے گر رہی پیر صاف نہیں ہو رہا خون یا میلہ نہیں صاف ہو رہا تو اس کے ای میٹ کے نام سے انجیکشن آتا ہے ایک سے دو انجیکشن اس کو لگا دیں کہیں بھی مل جائے گا آرام سے ڈسٹوروں پر ٹھیک ہے جانوروں کی جہاں پر ضائعی ملتی وہاں پر مل جاتا ہے اور اس کو لگا دیں ٹھیک ہے تو اللہ کرے گا وہ ایک دو گھنٹے کے اندر جیر گرا دیں ایک دو گھنٹے کے اندر اور اگر کوئی دیسی نسخے پر جانا چاہ رہا ہے ای میٹ کا ملہب اس کو انجیکشن مگرہ نہیں ملتا کہیں پر تو کیسے وہ اپنے جیسی نسخوں کے ذریعے جیر گروا سکتا ہے جانور کی دیسی میں کالی جیری ہوتی ہے یہ دیئے جاتی ہے اور نیم کے پتے دھو کر ساف کر کے اپال کر اس کو کھلائی جاتے ہیں ٹھیک ہے اس سے بھی گرا دیتی ہے جیر اس سے بھی جیر گرا دیتی ہے اس سے بھی گرا دیتی ہے ٹھیک ہے اور اس کا اگر کوئی زہر پھیل جائے اس کے لوگ اگر لیٹ کر دیں جیر نہ نکلے لیکن اندر زہر پھیل گیا تو وہ کس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا پرانے تو اس کے اندر سب سے پہلی علامت تو یہ اس کا تھن مرنے کا خطرہ ہوتا ہے یا ایک تھن مر جائے گا یا دو تھن مر جائیں گے پھر وہ گوش کے قابل ہی ہوتا ہے تھن مرنے ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلے جیر کے اوپر نظر رکھنی چاہیے ٹھیک ہے انڈیکشن لگانا چاہیے نیم کے پتے اوبال کے ساف کر کے وہ اس کو پلانے چاہیے ارگٹ نام کی دعائی مل جاتی ہے دیسی دعائی پنساریوں سے وہ ارگٹ اس کو دی جائے تو صاف ہو جاتی ہے ارگٹ صاف ہو جاتی ہے ٹھیک ہے وہ صفائی بغیرہ کے لئے یوز ہوتے ہیں بلکل اس ہی کام کے لئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس سے بچے بغیرہ پر نیکس بچہ اس کا پیدا ہوگا تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر کوئی زہر پھیل جائے اور وہ بیماری اگر ہم ٹھیک کر لیں تو نیکس جو وہ سوہ دے گی تو اس میں کوئی پرابلم کوئی پرابلم نہیں ہوگا تو بھائی زبردست ماشاءاللہ سے کافی اچھا سولوشن دیا ہے جہر گرانے کا تو وہ ہمارے فارماز جن کا کوشن تھا کہ جہر گرانے کا طریقہ بتائیں تو یہ صحیح چیزیں ہیں جمیل ڈاکٹر صاحب بہت سے لوگ کا یہ کہنا تھا کہ کیوڑے بہت زیادہ ہو گئے ہمارے جانوروں کے اندر تو اس کا کوئی دیسی علاج بتائیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کے کیوڑوں کا علاج کیسے کیا جاتا ہے تو یہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں پوچھنے کی تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جمیل ڈاکٹر جمیل صاحب کے نسخے بہت زیادہ پسند آئے ہوں گے اور آپ کے جانوروں کو بھی فائدہ ہوا ہوگا کوشش کروں گا اور بھی ایسے نسخے اور جو آپ کو بیماری بتائیے نیکس ویڈیو میں لانے کی اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا جمیل صاح علاج کیا جمیل صاحب سے پک